اسلام علیکم کیا حل چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ریفریشنگ سا ڈرنک جو کہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹی پوٹ لے لیا ہے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے براؤن شوگر کا ایڈ کر دیا ہے آپ ریگولر شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک گلاس کرم پانی کا ایڈ کر دیں گے کرم پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ شوگر جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے اچھا اب یہاں بھی ہم اس کے اندر اس کا انفیوزر لگا دیں گے اس ٹی پوٹ کا اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے کرکدہ کرکدہ اربی میں ہائی بسکس فلاور کو بولتے ہیں یہ ڈرائی ہائی بسکس فلاور ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس انفیوزر میں ڈال دیں گے تاکہ اس کا جو سارا اثر ہے وہ اچھی طرح سے اس پانی میں آ جائے آپ ہائی بسکس کی ٹی بھی بنا کے پی سکتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بینہ دوائی کے اگر آپ اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کو نارمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ چیز ہے یہاں پر سعودیا میں ڈرائی ہائی بسکس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ہر پنسار کی دکان سے آپ کو عام مل جاتا ہے میرے فائدر بھی بلڈ پیشر کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے جب وہ سعودیا میں تھے اور الحمدللہ ان کا بلڈ پیشر ہمیشہ نارمل رہتا تھا بلڈ پیشر کے علاوہ یہ ہماری ڈائیجیسٹیو ہیلتھ کے لیے ہماری سکین کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ نے اکثر مارکیٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر پروڈکٹس کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہیر آل بھی اس سے بنائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو لمبا گھنہ اور شائنی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اکثر گھروں میں اس کا پودا پایا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت بڑا سا پیارہ سا اس کا پھول ہوتا ہے اور جس طرح گلاب کی بے شمار رنگوں کی پھول ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بھی کئی رنگوں کی پھول ہوتے ہیں اچھا جی کر کر دیکھو ہم نے گرم پانی کے اندر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا جب تک کہ اس کا سارا اثر نہ نکل جائے اور پانی روم ٹمپریچر پہ نہ آ جائے اس کے بعد ہم نے ایک گلاس لے لینا اس کے اندر ہم نے دھیر ساری برف ٹال دینی ہے اور کچھ لیون کے سلائس ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم یہ پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر ویمتوں کا شربت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور چینی کی جگہ آپ اس کے اندر ہنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر تیار ہے ہمارا تھنڈا تھنڈا ریفریشنگ سا ہیلڈی کرکدہ یا پھر ہائی بیسکس کا ڈرنک بہت ہی کھٹر سا اس کا ٹیسٹ ہوتا اور جب آپ اس کے اندر لیمن اور پودینہ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ تھی آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اپنا ڈی ایڈ سارا کیا رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ